ہی پرسنٹ ہی لگ رہی ہے دودھ پتے بچوں کا نوالے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا گریب آدمی جو جگی جوپڑی میں اور میڈل کلاس خاص کار میں میڈل کلاس کی بات کروں گا کیونکہ میڈل کلاس اس دیش میں ستر پرسنٹ میڈل کلاس ہے ستر پرسنٹ کے اوپر کلاڑی ماری ہے اس کے پیٹ کے اوپر کلاڑی ماری ہے آٹا تو بھائی سب نے کھانا ہے راشن کا آٹا آپ نے کم کر دیا جو کنٹرول پر آپ کو ہمیں آٹا ملتا تھا پیشلی سرکاروں ہیں وہ پینتیس کلو ایک راشن کا آٹا پر ملتا تھا آج ہمیں ڈھائی کلو آپ پتہ نہیں سن رہا ہوں کہ ڈھائی کلو ہو گیا ڈھائی کلو پیشے ملتا تھا اب ڈھائی کلو ہو گیا اب جس کے چار آدمی ہیں اس کو چھے کلو آٹا ملے گا اور پانچ پرسنٹ جو اپنے آٹے پر جی ایسٹی لگائی ہے جو دس کلو کی گتی ہم کو تین سو روے کی ملتی تھی آج تین سو پچاس روے کی مل رہی ہے پینتیس روے کیلو چالیس روے کیلو اور بابا رام دیب کا جو آٹا آتا ہے وہ پچاس روے کیلو کہتے ہیں کہ ہم چیرٹی کو پیسے دیتے ہیں او بھئی کون سی چیرٹی کو پیسے دیتے ہو آپ آپ بتاؤ آپ نے میڈل کلاس کے پیٹ کے اوپر کولاڑی مار دی آٹا دودھ دہیں ان چجھوں پر یہ کہتے ہیں نا کہ ستر سال میں کانگریس نے کچھ نہیں کیا ستر سال میں کانگریس نے آٹے دودھ اور دہیں پر بھی ٹیکس نہیں لگایا یہ بھی ستر سال کا پہلا کام ہے میں مبارک بات دیتا ہوں کے اندر سرکار کو آپ پانچ پرسنٹ لگائی آپ نے پلترہ پرسنٹ لگانی چاہیے تھی کیونکہ اس دیش کی جنتہ آپ کو جیل رہی ہے اور دوسری بات آ جاتی ہے اس کی بے روجگاری کی بے روجگاری سے پہلے برما صاحب نے پی ایچی ڈیلی ویزر کی بات کی اب یہ کہتے کیا ہے اب ہمارے جو پی ای 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 او اسمند جتندر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی منتری ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیشلی سرکاروں کا پاپ ہے یہ پیشلی سرکاروں کا پاپ ہے وہ ہی دوئیں گے تو میں ڈاکٹر جتندر سنگھ کے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کرسی چھوڑ دو اور جنتہ سے جے پراتھنا کرتا ہوں اور پی ایچی ڈیلی ویزر سے بھی جے پراتھنا کرتا ہوں آپ پیشلی ہی سرکار لے آؤ ہم کریں گے آپ کو پکا جنہوں نے آپ کو لگایا تھا جنہوں نے آپ کو روجی روٹی ڈیلی ویزر میں دی تھی وہ ہی آپ کو ریگولیشن میں بھی لاکے آئیں گے وہ ہی آپ کو پکا بھی کریں گے وہ ہی آپ کے اور دیان بھی دیں گے اگر وہ کہتے ہیں نا پیشلی سرکاروں نے کیا تو پیشلی سرکاریں ہی دوبارہ جب آئیں گی اور یہی جنتہ جناردن دوبارہ ان سرکاروں کو لے آئے گی یہ لوگ بھی ریگولیشن ہو جائیں گے پکے ہو جائیں گے اور ان کا بھی گجر پیسر جو ہے عام آدمی کی طرح ہوگا اور پھر دوسری بات جوڑ دوں دو جار آٹھ میں جب تک کانگریس اور پی ڈی پی کی سرکار جہاں تھی کولیشن سرکار ہماری تھی اس وقت تک ان کا آنکڑہ بیس سے پچیس زار سے اوپر نہیں تھا یہ کہتے ہیں نا پیشلی سرکاروں کا پاپ ہے جو ہم نے دونا ہے دو جار آٹھ تک ان کا آنکڑہ جو بیس اور پچیس زار میں تک تھا اور وہ کیوں تھا کیونکہ اس وقت اس سرکار نے پی ایچی کی سکیمے لائی پی ایچی کے نئے ہود بنائے پی ایچی کے نئے جوجنہ لائی اور ان جوجنوں کو چلانے کے لیے ان لوگوں کو روشگر دیا اور ڈیلی بیزر وہاں پر لگائے گئے اس لئے یہ بیس سے پچیس ہزار ان کی سنکھیا تھی اس کے بعد نہ کوئی پی ایچی کی سکیم آئی نہ کوئی نیا ہود بنا نہ کوئی نئی سکیم آئی نہیں کوئی نیا ہینڈپاپ لگا اور نہ کوئی پروجیکٹ سکیم کوئی نئی آئی اور اس کے بعد ان کی جو سنکھیا ہے وہ لاکھ تک پہنچ جاتی ہے پھر میں ڈاکٹر جتندر سنگھ کو پوچھتا ہوں جی باپ کس نے کیا ہے اگر وہ باپ ہم نے کیا تھا جی بھالا باپ کس نے کیا دو یار آٹھ کے بعد میں کہتا ہوں آٹھ گاڑ نکال لو آپ کہ دو یار آٹھ کے بعد ڈیلی ویجر کتنا لگا ہے اور دو یار آٹھ تک جب کولیشن سکار ہماری تھی کانگرس کی تھی اس میں چگل کشور منتری تھے شاملال شرما اس وقت منتری تھے آج دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں ان لوگوں نے کتنے لگائے اور اس کے بعد جب آپ کی سرکار آئی جب آپ ایم ایل اے بنے جب آپ کی پی ڈی پی کے ساتھ سرکار آئی آپ لوگوں نے کتنے لگائے اس کی بھی بائی بریشن ہو جائے اور پھر ڈاکٹر جتندر سنگھ جے جواب دے جی باپ کی گلٹی کس کے گلے میں باندھ نہیں ہے ہر بات پہ ہم پیشے کی سرکاروں کو کوشت رہے ہیں آپ نے کیا کیا ڈاکٹر جتندر سنگھ سے جے پوشا جائے آپ دو بار یہاں سے جیت کے گئے ہیں آپ نے بائیدہ کیا تھا کہ کینڈری بھی دیالے ریاسی دیں گے کہاں ہے وہ آپ نے بائیدہ کیا تھا کہ پروجیکٹر کی بجلی یہاں فری دیں گے کہاں ہے وہ اور آپ بتا دیں آپ نے ریاسی ڈسٹرک میں کون سا کام کیا کتنا پیسہ ریاسی ڈسٹرک میں لگایا پھر آپ کہیں پچھلی سرکاروں کی پاپ کی گھنٹی آپ خود کش کرتے نہیں ہیں ڈوگری میں کعبت ہے اٹھینی بمہ پھٹے موں گھوٹی ہیں دوسرے عالمی کو آپ جب کہتے ہو تب آپ خود کی بھی آپ پیٹ دیکھ لیا کرو کہ میری پیٹ کے اوپر محل کتنی ہیں یہ ساری باتیں جنتہ کے لیے ہم نے آپ کے سمکش رکھ کر جنتہ تک پہنچائی ہیں پھر بات یہ کہتے ہیں نا کہ پھر آتی جاتی ہے بے روجگاری کی بات آج انہوں نے لائی سینڈ اپ کی جو پرتی کر رہے ہیں اگنی بیر اگنی بیر جو جنہ لے کے آتے ہیں اگر میں آج سوچ کے گھر سے آیا تھا کہ اندر سرکار کا جو آج مکھیہ ہے اس کا نام نہیں لوں گا اور نام لیں گو لوں گا بھی نہیں کہ اندر سرکار کا مکھیہ کیا وہ جو پچھلا جہا ہی تھا پانچ چھے کروڑ بالا اس میں گھوم نہیں سکتا تھا وہ آج بارہ کروڑ کے بارہ سو کروڑ کے جہاز میں گھومتا ہے اور اگنی بیر جو آپ نے لائی اس کو شید کا درجہ بھی نہیں دینا ہے خود آپ صاحب بارہ سو کروڑ کے جہاز میں گھومو اور جو جو جنہ لارہے ہو روجگار دینے کی اور سینہ میں برتی ہونے کے لیے اگنی بیر لارہے ہو وہ جب بارٹر میں شید ہو جائے گا اس کو شید کا درجہ بھی نہیں آپ دو گے تنخواہ تو بات کی بات رہی بیتن بات کی بات رہی سب کچھ بات کی بات رہی اب میں کل دیکھ رہا تھا اس میں شوشل میڈیا میں ہریانہ کی سرکار نے نئی جو جنہ لائی ہے سرکاری سکول میں اگر بچہ پڑھنے جائے گا پانچ سو روپے پیز دینا پڑے گی پرمنت اور پرائیبیٹ سکول میں جائے گا اس کو سرکار گیارہ سو روپے دے گی اب میرے کو یہ آپ بتا دو کہ پرائیبیٹ سکول میں پانچ سو روپے دینا ہے پرمنت فیز اور سرکاری سکول میں پانچ سو روپے پرمنت فیز دینی ہے اور پرائیبیٹ جو سکول ہے وہاں آپ اپنا بچہ ڈالو گے تو گیارہ سو روپے آپ کو ملے گا اب ویڈل کلاس کا آدمی گریب آدمی اپنے بچے کو کہاں ڈالے گا سرکاری سکول میں ڈالے گا جب پرائیبیٹ سکول میں ڈالے گا کیونکہ وہاں سے اس کو گیارہ سو روپے ملنا ہے اور گیارہ سو روپے دے کون رہا ہے گیارہ سو روپے ہریانہ کی سرکار دے رہی ہے یہ کھٹر سرکار بارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں پر گیارہ سو روپے سرکار دے گی اور اس کا ارث کیا ہے اس کا ارث جے ہے کہ پانچ چھ سال تک وہ گیارہ سو روپے دے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا سرکاری سکول میں کوئی بچہ نہیں جائے گا سرکاری سکول کھالی ہو جائیں گے پھر سرکار کیا کہے گی سرکار کہے گی کہ ہم لاکھ لاکھ روپیہ سرکاری دیابکوں کو بیتن دے رہے ہیں وہاں پی این ہے وہاں سفائی کرنے بالا ہے اب وہاں بچے ہی نہیں ہیں تو سکول بند کر دو وہ سکول بند ہو جائے گا دو چار سال کو وہ بلڈنگیں بند رہیں گی اور پھر ان کے دو منتر جو ہیں وہ اس پرابٹی کو خریدنے آ جائیں گے اور ادھر سے جو پانچ سال کا جو گیاب رہا اس گیاب میں پرائیبیٹ سکول بھالا سرکار کہے گی اب ہمارے اوپر لوڈ بہت پڑ رہا ہے ہم یہ گیارہ سو روپیہ بڑھ رہا کرتے ہیں اس کے بعد بھئیہ پھر آپ بچہ انڈ پڑ رکھو جا گھر میں پڑھاؤ پھر وہ بہتر اس کی مند مانی پرائیبیٹ سکول کی ہو گیا گی کیونکہ سرکاری سکول تو رہاڑی ہوگا وہ بند ہو جائے گا یہ سرکار کی پالسییں ہیں میں جنتا جناردن کو جے کہتا ہوں اس سرکار کی پالسیوں کو لے کر آپ اٹھو باہر نکلو اور پوچھو ان کو جن لوگوں نے ان کو بورڈ دیئے ہیں وہ بھی ان کو پوچھیں اب لیکشن آئے گی ہو سکتا ہے جمعہ کشمیر میں آئے جانا آئے مجھے نہیں بروسہ مگر باقی سٹیٹوں میں آئے گی ہریانہ میں بھی آئے گی گجرات میں بھی آئے گی جب جے لوگ بورڈ مانگنے آئے تو پوچھیں ان کو کونسی جوجنہ آپ لے کے آئے ہو کس جوجنہ کے تحت آپ کام کر رہے ہو کیوں میڈل کلاس اور گریب آدمی کے پیٹ کے اوپر کلاڑی مار رہے ہو کیوں اس کی گردن کٹنے کے اوپر لگے ہو انچے جی ہم روج بجار میں گھونتے ہیں جو ہمارے لوکل لوگ ہیں اور اب آپ نے سیدھا پرشن کشا ہے تو مجھے اس میں بھی گروج نہیں ہے ہمارے پرم پوجھنیے جوگرات جی مہنگی اس ابیان کو چلا رہے ہیں اور وہ روج صویرے اٹھتے ہیں اور ایک دستہ بیج ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ گرگر بھی جا رہے ہیں اور دکانوں پہ جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے سائنٹ کیے بھی ہوں اور بہت سے لوگوں نے منع کہیا کہ یہ جنانہ پارک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بنایا یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس وقت کے منتری جوگر کشور شرمہ جی نے اس کو ماتر شکتی کا نام دیا ہے اور اگر کہیں جے بات رکھتے ہیں کہ اس کا نام چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ابل ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ ریاستی کی ماتر شکتی پر بھی پرہار ہے کیونکہ ہماری کے اندر سرگار آج نیرہ دیتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مہلہ شکتی کرن پھلانے پھلانے کر کے اور اسی کے اوپر ان کے ہی لوگ جیب ماتر شکتی اوپر کلاڑی چلا رہے ہیں یہ ہم آپ کے مادیم سے ریاسی کی دیکھو میں نے یہاں تک سنا کہ اس کو موسپلٹی دفتر بھی لایا گیا کانسلون کے پریڈنٹ کے سمکش رکھا گیا اور میں نے یہ بھی سنایا کہ اس دن جب جیب ریگولیشن ڈالنا تھا تو بہت سے کانسلر اٹھ کے چلے گئے نہ انہوں نے ہاں کہی نہ انہوں نے ناں کہی تو اٹھ کے چلے گئے یہ میں نے سنایا مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے یہ مارکٹ میں ہم نے باتیں سنی ہیں ہاں مگر جوگ راج مینگی کے ہاست میں ہم وہ دستہ بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون کر کے بھی بتایا کہ جیب پارک جنانہ پارک کے نام پہ ہے اس کا نام نہیں بدلو میں نے کہا ہم تو کہہ لی رہے ہیں ہم تو چاہتے بنی کسی کا نام بدلا جائے میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ نئی بستی میں پارک پڑا ہے آپ اس کو بناو پیسہ لے آو اب کینٹر سرگار کہتی ہے ہمارے پاس ہجاروں پروڈر پہ آیا ہے جہاں مجھی ڈبلپ کرو مگر ہیاسی ڈسٹر میں ہم کو دکھتا نہیں جمین پہ دکھتا نہیں ہوا 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 ہی باتیں ہیں نام بدل کر کیا کوششیں کی جاری ہے کیا نام رکھنے کی کوششیں کی جاری ہے دیکھئے اس بات پہ میں اگر آپ کو سیدھا کہوں تو مجھے میں نے بہت دستہ دے پڑا نہیں ہے کی کس کا نام وہ کہہ رہے ہیں کس کا نہیں مگر یہ بات ہم نے سنی کہ جنانہ پارک کا نام بدل کے کوئی انہیں انہیں نام رکھنا چاہتے ہیں میں نے پڑا نہیں میں سیدھا آپ کو بول دوں وہ غلط بات ہوتی ہے وہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے میں بتاتا ہوں چلوئے کیا نام رکھنا چاہ رہے ہیں اور کیا پشافت ادھکاریوں سے بھی وہ کیا ملے ہیں اور اگر ایسا کیا جاتا ہے پشافتنی سکر پر ہی یہ فائنل ہوگا تو آپ کی طرف سے کیا کیا جائے گا کیا بھرو دیت کا کیا جائے گا سوال سے پہلے تو میں جو شفت جس کا نام جوگ راجی لے رہے ہیں جوگ راجی میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ مل گئے مجھے ایک دن بزار میں تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ سائن کروا رہے ہیں کہ اس جنانہ پارک کا نام بدل کے نندہ صاحب کے نام پر رکھا جائے اور یہ کلیر نہیں کہ کون سے نندہ صاحب یہ والے نندہ صاحب یہاں گزر گئے ہیں نندہ صاحب ان کے پتائی تو میری ان سے بات ہو گی میں نے پوچھا کہ آپ یہ جو مہم چلا رہے ہو آپ کس بیس پر چلا رہے ہو کیوں چلا رہے ہو انہوں نے کہا کہ یہ وہ نندہ صاحب بڑے شریف آدمی تھے ریاسی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے نہ کہا وہ تو آپ لوگوں نے بھی کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی دوسری وہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے نندہ صاحب کے تاہوں ان کی عزت کرتے ہیں وہ ہمارے ماننیے پھر تو اس نام بدل کے تو یہ نام بدل دینا اب آپ کہو کہ کل بھیمدار کا نام بدل دو افتاکشن چلانے شروع کر دو ریاستی کا نام بدل دو یہ بات ترت نہیں بن رہی تو میری جوگرہ جس سے پرسنات بھی بات ہوئی تھی یہ انہوں نے ترک دیا تھا کہ وہ شریف آدمی میں نے پوچھے جوگدان کیا ہے اس پارک نے ان کا جوگدان کیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہو کہ ایسا کر دیا جائے اور اس ٹیم آپ میں خیاد میں اس وقت میڈیا میں تھے جہا نہیں تھے جوزا راٹ کی بات ہے میں اس وقت کی چیئر میں تھا میں نے ہائی ماس لائٹ لائن تھی ستاراں ہر چوک میں میں نے کھڑی کی تھی اور یہ لوگ جو آج یہی کنٹروورسی دار رہے ہیں یہ پتھر مار رہے تھے انہوں لائٹوں سے اور نیچے آگے انہوں نے جگل پشور کے نام کی پلیڈ لگی تھی وہ توڑی تھی میں پرسنا طور پر جانتا ہوں جن جنہوں نے توڑی ہے تو یہ مللہ ہے ان کا ایک دماغ میں ہر وقت یہی گھونتا رہتا ہے کہ کنٹروورسی کیسے ڈالی جائے ہر وقت تو ایڈنسٹریشن کے کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے تو ان کا تھوڑا اوپر تک پہنچ ہوتی ہے تو یہ اس کے رسوک سے کہ یہ وہ وہاں تک جاتے جا رہے ہیں جہاں ڈی سی صاحب سے کریں جے بات تو پرشاستن ابھی تک کوئی سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا جب وہ کریں گے تو ان سے بھی بات کر لیں گے اگر یہ افتاکشر بیان ہی ایک ایک راستہ ہے کہ جس تا نام بدل لیا جائے تو ہم بھی افتاکشر بیان چلا سکتے ہیں سارے ریاعت جن لوگوں نے ان کے سائن کی ہیں وہ ہی لوگوں سے اکروا لے تھے کہ جن نہیں بدل آیا کیونکہ پیشے سے وہ لوگ گالی دے رہے ہیں بھئی یہ کر گیا رہے ہیں لیکن میں نے پوچھا بھئی آپ کیوں کرتے ہو سائیں اہاں اس لئے کر رہے ہیں مو لیا ادھر رکھنے جائے یہ کوئی بات نہیں میں نے بڑا ان سے بڑی کنٹرو برسی ہوئی ان سے پوچھا اس لیمکہ یہ ہے یہ نام بدل چلیے بیشن جی اب کیا رکھ رہے گا اگر پرشافنی طرح پر یہ پائل پیار کر کے وہاں بیجی جاتی ہیں اب سچھ ایسا کرنا شروع کیا جاتا ہے تو آپ کی طرف سے کانگرس پارٹی کیا کرے گی کیا اس میں آپ پولٹیکل اینگل بھی دیکھیں یہ جو نام بدل دیکھئے پولٹیکل پولٹیکل اینگل ہم لوگ ہم کانگرس جو ہے کانگرس کا اگر ریاسی کی جنتہ نے جگل کشور جی کو ایم ایل ای بنایا ریاسی کی جنتہ اور سرکار نے ان کو منتری بنایا کانگرس اس سمیں سے لے کر آئے تک ڈیبلمنٹ پر فوکس رکھتی ہے اور ڈیبلمنٹ کرنا جانتی ہے یہ جو بھترے باجی چیزیں ہوتی ہیں جو کانٹروبسی والی باتیں ہوتی ہیں اور سیاست کرنے والی باتیں ہیں یہ باتی جنتہ باتی کے لوگ کرتے ہیں ہم اس میں کانٹروبسی نہیں کرتے مگر ابھی تک تو جی پرسنل اپنے لیبل پہ کر رہے ہیں اگر جی فائل کہیں ڈی سی میڈم کے پاس جا اوپر جاتی ہے پھر تو برود ہوگا پھر تو اس پہ اوپر برود ہونا بنتا ہے کی کوئی میں آپ کو سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں یہ ریاسی کی ماتر شکتی کے اوپر پرہار ہے یہ کانگرس کے اوپر جاں بی جی پی کے اوپر جاں دوسرا کوئی پرہار نہیں ہے یہ ریاسی کی ماتر شکتی کا نام مٹانے کے لیے ہے اور ریاسی کی ماتر شکتی اس کو برداشت نہیں کرے گی بشن جی لگا کار آج جو آپ کی پرس بات ہے اس سے پہلے ہی ہم نے دکھا گیا ہے کہ آپ پرس بات کے ماتن سے لوگوں کے مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جائے ننگائی کی بات کریں بی روز کارے کے بات کریں اثر میں مجھے لوگوں کے بیچ آ کر کانگریس کام اٹھائی گی کیونکہ اثر دیکھا کہ آج کل کانگر ہو جاں پھر انہیں دل ہو وہ سوشلی مجھے جاں پھر مجھے جاں پھر جاہا جاتے رہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جا کر کب یہ بات رکھتے جائے گی کب ان کے حصہ کے بعد کانگریس کریں گی راہل جی آپ کا سوال بھی سونیا گاندی جی کے لیے آپ کے شتی سے مکھے منتری جو ہیں وہ بیروز کرتے ہیں تمام پارٹی کے بڑے میتا جو ہیں وہ دلی میں آکر بھی بیروز کرتے ہیں نہنگائی کے مددے پر بیروزگاری کے مددے پر یا پھر انہ جو بھی دیش میں مددے ہیں یا تو کیا مددے نہیں ہیں یا پھر ان سے بڑے مددے نہیں ہیں سونیا گاندی جی اور راہل گاندی جی دیکھئے آج اگر آپ دیکھیں گے تو جس دن سے آپ نے جی جیسے یہ بات سونیا گاندی اور راہل گاندی جی کے مددے پر آپ نے چھروکیا روڑ پہ آنا پچھلے کمسکہ میں ایک ہفتے سے پورے دیش کی کانگرس جو ہے وہ شٹکوں پر ہے اور مہنگائی بے روجگاری انہی مددوں پہ ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کل دلی میں جیت کانگرس کے دفتر کو پوری پولیس کی شونی بنا دی ہے نہ کانگرس کا کاری کرتا اپنے دفتر میں جا سکتا ہے نہ وہ گھر سے نکل سکتا ہے اتنی جب جی آج کی سرکار جو سینٹر کے اندر میں بیٹھی ہے مطلب کہ اتنا کہ ہم اپنے کاریالے میں میں نہیں جا سکتا ہے جوت کانگرس کا کاریالے کو پولیس کی شونی میں بدل دیا ہے آپ کہتے ہو کہ دیش میں کانگرس بول نہیں جائی ہے پھر نہیں بات آپ ریاسی کی بات کرتے ہو چلو میں اس مددے پہ بھی آ جاتا ہوں جیسے راہول جی نے پوچھا کہ آپ جنتہ کے میں کہتا ہوں کہ جو پلیٹ فارم شوشل میڈیا کا ہے جلوس نکالنے کے پولیس روکے گی جب پولیس روکے گی تو ہمیں اشالہ آئے گا اور کوئی نہ کوئی سرکاری سمپتی کا نسکان ہو جائے گا میں نے پہلے بھی آپ کے مادیم سے یہ باتیں کہیں ہیں کانگرس پارٹی سرکاری سمپتی کو نسکان کبھی نہیں پجانا چاہتی ہم باتی جنتہ پارٹی کی طرح جو پچھلے ستر سال سے جتنا سرکاری نسکان اس پارٹی نے سرکاری سمپتی کو پنچایا ہوگا کانگرس کی وہ فدرت نہیں ہے کانگرس نے اس دیش کو تنکا تنکا کر کے جوڑا ہے جیسے میں آپ پہلے بتایا ریاسی سرکار میں کیندر سرکار کا ایک بھو دی سی آفیس کے بار جو توف خڑی کی ہے وہ بھی پرانی ہے اس کے بغیر کوئی ایک پیسہ میرے کو بتا دے کی کیندر سرکار کا ریاسی ڈیسٹر میں لگا ہو جو لگا ہے وہ کانگرس کے ٹیم کا لگا ہے کیا کریں اپنی سمپتی کو توڑیں جا کر اور جو بچا کھوچا ہے اس کو بھی نسکان پچھا کے ختم کر بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سمیں سمیں کے حساب سے کسی سمیں میڈیا نہیں ہوتا تھا کسی سمیں میڈیا نہیں ہوتا تھا پر میڈیا ہوتا تھا اس وقت لوگ روڈ پہ آگے جلوس در میڈیا اور میڈیا میں شبتہ تھا پھر انہیں راجوں میں وہ خبر جاتی تھی اب جو سمیں آیا ہے شوشل میڈیا کے مادیم سے میرے خیال میں اگر اند دیکھی نہ کرے تو کندر سرکار بھی اس کو سن رہی ہوگی مان نی پردان منطری بھی آج اس کو سن رہے اگر دیکھا نہ کرے اگر دو سو آدمی پانچ سو آدمی کا جلوس لے کر ہم چبوترے سے چلیں گے جنانہ پارک سے چلیں گے باسٹین تک اور اس کو کوئی کبر نہ کرے تو میرے خیال میں کٹرہ میں بھی وہ پتہ چلے گا کہ ریاسی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس لیے یہ بہت ہی سرکار نہیں سنتی ہے نہیں کچھ کرتی ہے پھر تو سڑکوں کے اپنی جان کی کروانی بھی لگا نہیں ہوگی پھر لگا دیں تنکہ تنکہ کر کے کانگرنس نے کس کو بنایا کانگرنس نے خود کو بنایا ہے دیش کو بنایا کی لگاتار ایڈی کے شاہ پہ کانگرنس کے اوپر آٹھ کے بار جب جب سے دو جار چودہ کے بار جب سے جی سرکار سرکار نہیں کیوں نہیں ہوتی ہے میں اس پہ بھی آ جاؤں گا اگر آپ نے پھر پوری سٹوری سننی ہے جان چاہم جان چاہم بادا نہیں ڈال رہے ہیں اگر مان نہیں سونی گاندی کو بلایا گیا سونی گاندی گئی اس سے دعا ہوتا ہے اپنے لیٹر کی پرتی پیار ہے اپنے لیٹر کی طرف پیار ہے تو اس لیے سٹکوں پہ آتے ہیں اب میرے کو یہ بات بتائیں سونی گاندی سے ایڈی نے جتنے سوال پوش ہے کہ میڈم جی اب ہمارے پاس سوال ختم ہو گئے اب آپ گر جا سکتے ہو پھر ایڈی مجبور کیوں ہو گئی چندر سرکار نے تو ان کو بولا میڈم سونی گاندی کو اپنے آفیس میں بلاو جب وہ بمار تھی اور ایڈی کے سوال ختم ہو گئے میڈم پھر بھی بول رہی تھی بیٹھ کہ آپ سوال دھگئے میں جواب دینے کے لیے تیار رہوں ایڈی کے پاس سوال ختم ہوگے انچی جی یہ بات نہیں ہے اب آپ بات کہیں کہ اپنی سرکار کے اوپر ایڈی نہیں چلتی ہے آپ کو جاد ہوگا اب سورگی ششمہ سراج جی نے جب 170 کروڑ کا 2 جی گٹالا اٹھایا تھا تب اس سرکار نے اپنے منطریوں ماننی آج کے پردان منطری کی سرکار تھی کانگرس کی سرکار نہیں تھی پھر کلین چٹ کیوں ملی پھر ان کے کھوکھلے دابے کہاں جاتے ہیں تو جی گٹالا ہوا ہی نہیں وہ دیش کو بھی پتا چلنا چاہیے کیونکہ راحل جی نے میرے کو سوال پوشا کانگرس گٹالوں میں ہے تنکا تنکا اپنے گھر لے گئے ہیں جہاں دیش کو بنایا آج کی بات بتا دوں کوئی نہیں پوچھتا ہے ہائی کوٹ کے ماننی کیا نام ان کا شکیل بکیل جی وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جمہوں میں کوئی کمپنی بنی جس کی عدیقش وہ ڈیپٹی کو ممبر ہیں اور اس کے بعد کبندر گپتا جی وہ کوئی پتہ نہیں کس نام سے کمپنی بنی اور کمپنی بنا کے ایک پروجیکٹ کا ٹینڈر لیا ہیمچل میں ٹین میگا پروجیکٹ کا ٹینڈر لیا اور کوئی لنک روڈ میں جیکے بینک کی برانچ ہے وہاں سے پنترہ کروڈ کا لون لیا اور پھر اس کے بعد شے کروڈ پھر اس کے بعد آٹھ کروڈ اور پتہ نہیں تیس یا پینتیس کروڈ کا لون لینے کے بعد نہ ہی وہ تین میگا بارٹ کا پروجیکٹ بنا نہ وہاں پر کوئی اس کا کام چلا اور پتہ نہیں اب چار سال یا شے سال سات سال بھیت گئے ہیں وہ ہیمچل کی سرکار ان کو کہہ رہی ہے بھئی وہ پروجیکٹ بنوا ہو اب کیا ہو رہا ہے اس سرکار کیا کر رہی ہے اس بینک کے ساتھ پتہ نہیں کون سا چیرمن ہے بینک کا وہ ان کے ساتھ سیٹل میٹل ہو رہی ہے کہ پنتیس کروڑ کے بجائے آپ پنترہ کروڑ جمع کروا دو اصل رقم ہے کوئی انٹرس نہیں ہے اس کے اوپر اصل رقم جو پنتیس کروڑ ہے اس کا بھی لیس کر کے پنترہ کروڑ جمع کروا دو سیٹل میٹل کے بعد بھی کہتے ہیں کہ سیٹل میٹل کے بعد بھی وہ پیسے نہیں جمع ہو ایڈے کے ایڈی کے شاپے آپ کہہ رہے ہیں کانگریس پر جب تک یہ سرکار ہے اور سرکار گرانے کا کام بھی کروا رہی ہے اور کروا کھوڑ رہا ہے کندر سرکار جس کے مہار راشترہ کی سرکار کیسے گری ایڈی کے جور پر ایم پی کی سرکار کیسے گری پی کے جور پر یہ سمیں آنے پر ابھی آٹھ سال ہوئے سرکار کو یہ جو کرسی ہے جو پرمنٹ کوئی آئی ایس کر کے تو بہاں بیٹھے نہیں ہے تیس بتیس سال آپ نے بہاں پر ڈی سی رہنا ہے یہ جنتا جناردن جو دیش کی ہے یہ یہ یہاں بٹھاتی اب کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ کوئی گھٹالا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے منطری ہیں جہاں کے پی ایم او اس میں بیٹھے ہیں ان کو کہیں اسام کا پرواری بنا کے بے دیا آپ کے اندر سرکار نے بہاں کی سرکار تو نے بنانی ہے بہاں بہاں پر جو سب گوش ہوا وہ کسی نے کروایا انہوں نے کروایا گھر سے کوئی افدیار تو توڑی نہیں ہوگی جو انہوں نے میلت کے پیسے کمائے ہوگے جب جی ڈاکٹر تھے انہوں نے کوئی توڑی نہیں ہوگی میں نے ایک بات نہیں بولا کرپشن میں نے بولا ہی نہیں میں یہ بول رہا ہوں وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں مجھے کیا پتا مجھے تھوڑے نہیں پتا یہ پیسے کہاں سے آتے وہ ریالیاں کرنے کے اور پھر ان کو تھپا لگ جاتا ہے کام جب بولو ان کو گرونڈ پر کام دکھاؤ ریاسی ڈسٹرمن جیسے میں نے دس بار بول دیا وہ پیسہ آتا نہیں ہے سرگار بنانے دوسری دوسری سٹیٹوں میں چلے جاتے ہیں ان کو ڈوٹا کانسیجنسی نے بورٹ دے کر پارلیمنٹ میبر بنایا اور منطری بنے جی ان کے اوپر دیان دینے کے بجائے سام میں سلی گڑی میں پھلانی جگہ پھلانی جگہ ادھر جائیں گے یہ ان لوگوں کا دیان رکھیں گے ریاسی ڈسٹرک میں ان کو کوئی بڑی نہیں ہے اور انہوں نے پہلے پہلے میری بات بری ہو دو انہوں نے کیا کیا اب جب جب کانسیجنسی لگ ہوئی ریاسی ڈسٹرک کو ہی نکال کے رکھ دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہاں پر میں نے دو پیسے نہیں لگ ہیں اور جہاں سے مجھے بری حالت ہو جائے گی میری ریاسی ڈسٹرک کو نکال کے ہی جب میں گسا دیا یہ سوچی سوچی ساجی ساجی ہوتی ہے آپ بولتے ہو دیکھو انہوں نے جو اپنے مخ سے دو کہے ہیں وہ دو ہی کروا شکریہ کروں گا اور دوسرا پروجیکٹ کی بجلی انہیں نے رام لیلا گرون میں انوز کی تھی جب وہ پہلی بار جہاں آئے تھے یہ دو ہی مدے وہ ہمیں ایک ڈیڑھ مہینے میں دے دیں تو میں انہوں شکریہ ادا کروں گا اور دنی بھائی آپ نے کہا کہ اپنے نیسا کے پردی پیار تب ہم سرکر رہے رہا رہا گنج جی سے پیار کار کرتا سرکر رہا رہا پر پلیس کے ساتھ دکھر رہا لوگوں کے پردی 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 میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کل جب جوت کانگرس دلی کی شڑکوں پہ آنا تھا تو ان کے آفیس کو پلیس کی شونی میں تبدیل کر دیا ایسے ان کے پاس پلیس نہیں ہوتی ہے جب اپوزیشن کوئی جلوس جلس جان لوگوں کے مدے اٹھانے چلتی ہے کیا چیز ریاضی میں جب ہم آئیں گے چلو دیکھیں گے پلیس پہلے ہم پورے منطری سے دھر نہ دیں گے اگر پھر بھی بات نہیں سنتے ہیں پھر سب کچھ ہوگا پھر گاؤں سے لوگ آئیں گے چلی پریتم جی انت میں دو باتیں ایک تو کیا آپ پولٹک جس میں دیکھ رہے ہیں جو سمائج پیبک جو نے ان کے دوارہ سنو کی جی گئی میں سک دی رفیان سے آپ نے یہ جان جی دی ہے دوسرا آپ کیا رہے ہیں کہ نام نہ بدلا جائے یا کوئی نیا پروژیکٹ جو نیا پروژیکٹ بنائے جو نیا کام ہو اس میں اس کا نام ہے اس میں سیمت ہے جو جہاں جنو نے بولا کالکا 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 ایک بات میں آپ کے سمکشہ رکھوں گا ایک میں اور سمکشہ آپ کے بات رکھوں گا آپ نے بشن جی سے سوال کیا بڑا سوال تھا کہ آپ سٹکوں پر کیا انہیں آتے آپ راہل جن لڑتے ایک بات بتاؤ میں آپ ای ڈی کے جتنے شاپ جتنے سممن جاتے چلے گئے ہیں ان کے پاس ان کو ایک بھی نہیں کیا ان کا بھلکہ دودھوں دھلے ہوئے ہیں ان کا کوئی ایسا نہیں دیا تو سبجی دکان کرتا سامبا میں جب کی اس کو اتنے مینے سے تنخال نہیں ہے اپنی ریفٹی کر کے تھوڑے دو پیسے کماتا ہے یہ سرکار یہ پرشاسن جو ہے لوگوں کو بھوکے مارنا چاہتا ہے لوگوں کا بچے مار جائیں یہ پڑے نہیں سوال کچھ ہیں یہ